اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حق چینل کے معزز دوستوں اسلام علیکم معزز دوستوں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں خواتین کا قبرستان جانا کیسا ہے جائز ہے یا حرام ہے یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے عالم کی طرف اور تم کا قبرستان جانا ایک تو اس طرح ہے جس کو حضور نے زبارات کا کہ عادتی منالیں روز یہی دنزاج بس قبرستان کی طرف ہی جا رہے ہیں اس پر تو لانت کی گئی ہے جو اس کو عادت بنائے اور بہت زیادہ قصر سے ایسا کرے اور ایک ہے کبھی کبھار جانا پردے کا لہذا رکھ کر وہاں بھی سبر سے کام دینا کوئی واویلہ نہ کرنا سلام کہنا دعا کرنی یہ جائز ہے حضرت عمر من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گئی تھی واپس آ رہی تھی کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے تو منع کیا انہوں نے کہا نہیں اجازت دیری اور یہ بھی حدیث پاک میں کبھار نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں قبرستان جاؤں کبھریں دیکھنے تو کیا پڑھوں آپ نے سلام سکھایا یہ نہیں کہا کہ آپ نے قبرستان کیوں جانا اس لیے جائز ہے مگر کبھی کبھار شرائط کا لحاظ کر کے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے اور انہوں نے بقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پر گزر ہوتا میں کون سے دعا پڑھوں اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعات تھی اس کے بعد اجازت دے دی گئی اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے اب اس کی زیارت کر سکتے ہو اس لئے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو اس لئے علماء کہتے ہیں ابتدائے اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح جا کے واویلہ کرتی تھی روتی پیٹتی تھی بے پردگی کرتی تھی تو اس لئے ان کو لئے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا بعد میں اس کی اجازت مل گئی لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی خائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتوہ ہے اپنا قول ہے حدیث میں سراحتاں کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑھتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ تو دونوں طرح کے اخوال علماء کے ملتے ہیں ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی اور دونوں طرح کے دلائل ہیں زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا احتمام کرے اور کبھی قبار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے اس پر مختلف حدیث ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور انسانی موت کو برداشت نہیں کر سکتی اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا کچھ حدیث ایسی بھی ملتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمانہ لعن رسول اللہ زوارات القبور قبروں پر جانے والی عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فضوروحا کی اجازت ہے کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے ایک تو محارم کے ساتھ جائیں دوسرا وہاں اختلاط مرد و ذن نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں واوئلہ نہ کریں جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ سبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں لیکن ان شرائط کے ساتھ عورتوں کا قبرستان جانا اس بر اہل علم کا اختلاف ہے لیکن راجع قول یہی ہے کہ کسرس سے جانے والی اس کو منع کیا گیا ہے کبھی کبھار اگر شریع آداب کا خیال رکھتے ہوئے عورت جاتی ہے کبھی کبھار جاتی ہے شرک نہیں کرتی شریع آداب کو نہیں بھولتی اور کبھی کبھار جاتی ہے تو اس کی کنجائش ہے پہلے تو یہاں ذکر کریں گے کہ یہ اختلاف اہل سنت میں ہے فقہ جعفریہ میں نہیں ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک خواتین جا سکتی ہیں قبرستان اور نیک اولیاء کی جو ہیں اولیاء اور نیک لوگ ان کی مزارات پہ جانا باعث سواب ہے فضائل ذکر کیے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے اتنے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کتابیں کم پڑ جاتی ہیں تو خواتین جاتی ہیں زیارات کرتی ہیں کسی بھی قبر پہ جا سکتی ہیں اس ویڈیو کے اہم نوقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا ہے دوسرے کول کے مطابق عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں مگر کبھی کبھی شیعہ کے نظریے کے مطابق عورتوں کو قبرستان جانے سے منع نہیں کیا گیا وہ جا سکتی ہیں اور ان کا جا کر فاتحہ کرنا باعث سواب ہے